اسلام علیکم اسلام آج ہم دیکھیں گے کہ دمدراز پر چیزوں کو کس طرح سے سیل کرتے ہیں اور اپنے امازون ای بے والمارٹ کا سنا ہوگا کہ ان پر لوگ اپنی چیزوں کو سیل کرتے ہیں اب پاکستان میں رہ کر بھی ای کومرس کر سکتے ہیں دراز کے اوپر اور آپ کو شپمنٹ چارجز نہیں کچھ بیئر کرنے پڑیں گے اس کے آپ اپنا سٹراؤک جیسے مرضی ریسیب کریں اور اپنے پر اپنے پاس مینٹین رکھیں تو آپ کو دراز پر سیلنگ کرنا سکھائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں انٹرڈکشن کی طرف ٹھیک ہے انٹرڈکشن میں آجاتا ہے جی 40 ملین یوزرز ہیں دراز کے پاس 40 ملین سے مراد ہیں جی 4 کروڑ کے لاکھ باک یوزرز ہے جو دراز کی ایپ کو یوز کرتا ہے یا دراز کی ویب سائٹ کو یوز کرتا ہے ٹھیک ہے اب مور دین ون لیک سیلرز ہیں دراز کے پاس کے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ دراز پر چیزیں اپنی بیج رہے ہیں ٹھیک ہے اب دراز ہے کیا چیز دراز ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے جو یہاں پر لوگ بائے اور سل کرتے ہیں اپنی چیزوں کو اور یہ کس کی سبسیڈری ہے یہ علی بابا نے ایکوائر کی تھی یہ پہلے پاکستانی کی تھی ایک پاکستانی سیڈیزن تھا جس نے دراز بنایا تھا لیکن بعد میں علی بابا جس کو آپ سب جانتے ہوں گے وہاں سے چیزیں ایپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو علی بابا نے اس کو ایکوائر کر لیا تھا ٹھیک ہے علی بابا نے خرید لیا تھا اس کو دراز اپنے جو سیلر کو صرف دو موڈل اس ٹائم پروائیڈ کر رہا ہے اس میں ڈراب شپنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں ہول سیل کا کام بھی نہیں ہوتا اس میں ایک قسم کا پرائیویٹ لیبل ہی ہوتا ہے اب دراز اپنے کسٹمر کو یا اپنے سیلر کو جو دو موڈل دیتا ہے ان میں ہے ایف بی ایس اور ایف بی ڈی ایف بی ایس آجاتا ہے جی فلفل بائی سیلر ایف بی ڈی آجاتا ہے جی فلفل بائی دراز سیلر کیا ہوتا ہے فلفل بائی سیلر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آرڈر آئے گا تو آپ کا جو سیلر ہوتا ہے نا میں سیلر ہوں تو میرے پاس جب آرڈر آئے گا تو میں کہتا ہوں جی میں خود ہی اس کو پک کروں گا پیک کروں گا اور انویلپ میں ڈال کے اس کو ٹی سی ایس لیپرڈ کیا کسی بھی دراز کے ہب میں چھوڑ کے ہوں گا ٹھیک ہے اگر ہماری سی ٹی میں دراز کا اب ہوگا تو ہمیں دراز کے اب پر جانا پڑے گا اگر ہماری سی ٹی میں د دراز کا اب نہیں ہے تو ہمارا اکاؤنٹ وہ ٹی سی ایس یا لیپرڈ باروں کے ساتھ اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے دوسرا موڈل آ جاتا ہے جی ایف بی ڈی اب ایف بی ڈی میں کیا ہوتا ہے ایف بی ڈی میں یہ ہوتا ہے جی اس میں سارا کام دراز کرتا ہے ہم سرے اپنا بلک میں سمان بھیج دیتے ہیں لائک میں نے کرنا ہے ایف بی ڈی میں انباؤنڈ آرڈر جنریٹ کروں گا اور اپنی انویٹری جو ہوگی نا جو اپنا سمان ہوگا وہ میں در ٹھیک ہے اس کے ویرہوس میں پہنچاؤں گا اس کے بعد جب آرڈر آئے گا تب دراز وہاں سے ہماری چیز اٹھائے گا پک کرے گا پیک کرے گا اور جو جس کا آرڈر آئے گا اسے گھر تک چھوڑ کی آئے گا ٹھیک ہے اس میں ہم نے کہیں ڈی سی ایس نہیں جانا ایف بی ڈی میں اور کہیں ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا ہی ہم نے سرے گھر سٹاک اپنا جمع کروا دینا ہے دراز کے ویرہوس میں لیکن انیشلی دراز ایف بی ڈی موڈل کو ت درجی نہیں دیتا وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی اچھا کسٹمر ہے جس کی چیزیں پہلے سے ہی رننگ فیز میں ہوں ٹھیک ہے اور دراز آپ کا نوے دین تک سٹاک فری رکھتا ہے اپنے ویرہوس کے اندر ٹھیک ہے اب دونوں موڈل کے اپنے نقصان اور فائدے ہیں جیسے کہ اپ بی ایس میں آپ کو مطلب چیٹمنٹ کانسٹ وغیرہ بیئر کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جب اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ٹی سیس والوں کے ساتھ تو آپ کو چھ آرڈر آئے گا تو پک پیک شپ کر کے آرڈر کو ڈلیور کر کے آنا پڑے گا ٹی سیس والوں کے ویرہوس تک ٹھیک ہے اور ایف بی ڈی میں جب آرڈر آئے گا آپ سوئے بھی پڑے ہیں آپ کا آرڈر آیا ہے تو یہ دراز کی ذیمہ داری ہے کہ دراز نے اپنا آرڈر یہ جو آپ کا آپ کی اکاؤنٹ کا آرڈر ہوگا وہ کسٹمر کے گھر تک ڈلیور کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے دراز کے کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں دراز اوپننگ کا میں آپ کو انٹریفیس دکھاؤں گا لائیو انٹریفیس دکھاؤں گا لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ایک دراز کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے پہلے نمبر پہ آجاتا جی پاکستانی فون نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کے پاس اڈریس ہونا چاہیے اس پر یور سین آئی سی نمبر لائک آپ کی شناختی کارڈ پر جو اڈریس ہے وہی اڈریس آپ ادھر پوٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ سے وہ چیک کی تصویر مانگے گا اور اس کے بعد پیکجنگ فلایر اب جس ای میر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنائیں گے اسے ای میر کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بائر اکاؤنٹ بھی بنائیں گے اور اسے ہم اپنے فلایر کہتے ہیں جس چیزیں جس پیکجنگ میٹیریل میں ہم چیزیں پیک کر کے بھیجا کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم ویریفائی سیلر ہو جائیں تو اس کا اوٹرنم پر لکھیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا یہ ساری انفرمیشن ڈال دیں گے اپنے اکاؤنٹ میں تو دو سے تین بزنس مطلب دن کے اندر اندر جو کہ بزنس ڈیز ہوتے ہیں لائک اس دن ویکیشنز نہیں ہوتی چھوٹی نہیں ہوتی تو اس دن ہمارا دو تین دن میں ہمارا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا اور دراز ہمیں ویریفیکیشن کی ای میل بھیج دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنا پروڈکٹ لائف کر سکتے ہیں